یہ بتائیے گا کہ آج بھی کافی سارے چیزیں نکل میں تو فیصلہ کل ادم ہوا ہے اس پہ بھی ذرا بابات کروں گا وہ بھی نکل کر آیا ہے لیکن سر یہ سائفر کی بازگشت ایک بار پھر سے اور غالباً جب سے یہ سائفر کا معاملہ اٹھایا ہے یہ تیسری یا چوتی بار ہے کہ یہ کل کر سامنے آیا ہے آپ کا کیا موقع فیصلہ یہ سائفر کے معاملے میں لیکن اس بار تو معاملہ پاکستان سے بہر نہیں بہر سے آیا ہے پاکستان کے اندر سے کسی صحافی نے یا عمران خان نے یا ان کی پارٹی نے بات نہیں کیا اس بار تو معاملہ دی انٹرسیپٹ نے جو دنیا کا بڑا معروف ویب سورس ہے اور اس کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے یعنی یہ وہ ویب سورس ہے جس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں یہ ان کی طرف سے سامنے آیا ہے اور یہ سورس انہوں نے خود ایک منسن کیا ہے کہ انہوں نے یہ سائفر کیسے آصل کیا اس کا سورس کیا ہے مزید اگر کوئی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہے تو پاکستانی حکومت اپنے طور پر کر سکتی ہے کہ وہ سورس صحیح ہے یہ غلط ہے اور یہ سائفر یہاں سے امریکہ کے اس صحافی یا ان انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ کے ہاتھوں میں کیسے پہنچا جنہوں نے اس خبر کو شائع کیا لیکن اس میں ایک بات کی تو تائید ہو رہی ہے سلبان جو عمران خان کہہ رہے تھے جو الفاظ وہ ادا کر رہے تھے سائفر کے بارے میں الفاظ کموں بیش وہی اس انٹرسیپٹ کی سٹوری میں بھی سامنے آئے ہیں عمران خان نے کہا کہ اسد مجید جو پاکستانی صفیر تھے ان سے ڈاللڈو کی ملاقات ہوئی کائپر میں کہا اور یہ بات انٹرسیپٹ نے بھی کہی پھر اس ملاقات میں ڈاللڈو نے ذکر کیا عمران خان صاحب کے دورہ روس کا وہ بھی موجود ہے اس میں پھر یوکرین وار کی بات ہوئی وہ بھی اس میں موجود ہے پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی چیئرمن پی ٹی آئی نے وہ بھی موجود ہے اس انٹرسیپٹ کی خبر کے اندر اور امریکہ کا ڈسپلیئر پاکستان کی طرف اور اس حکومت کی طرف جس کی بات کی پی ٹی آئی کے چیئرمن نے وہ بات بھی اس میں موجود ہے سو کانٹنٹ جو پہلے ہم سنتے آ رہے تھے وہ کانٹنٹ تو اس میں موجود ہے اب اگر حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ بہتان ہے تو ہمیں سو کرنا چاہیے انٹرسیپٹ کو اچھا اس کی ایک مثال دنیا میں موجود ہے وہ ہے لیکوانیو صورت میں جو سنگاپور کا لیڈر تھا لیکوانیو کا یہ وطیرہ تھا کہ جب بھی ویسٹڈ میڈیا اس کی خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتا تھا تو وہ فوراً اس کو سو کرتا تھا اور اس نے بہت سارے ڈیمیجز بن کی ہیں ان کے خلاف ہمیں تو ویسے بھی ڈالرز کی ضرورت ہے اس وقت تو ہم سو کریں انٹرسیپٹ کو کہ انہوں نے غلط خبر پھیلائی ہے اور پاکستان کو دنیا بھر میں آپ کی بات امیر بھائی بالکل درست ہوگی لیکن جو انہوں نے ریفرنس دیا ہے وہ تو پاکستان کے ایک اخبار کا دے دیا کل بھی میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا اس کا اخبار پھر انہوں نے ہی کہا کہ ہم نے کوشش کی لیکن ہمیں زیادہ کچھ ملا نہیں لیکن جو ہمارے پاس ہے سائفر ہے اور جو پاکستان کے دوسرے اخبار کے پاس تھا وہ مماثلت رکھتا ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے اگر اس کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو کانٹینڈ ہے یہ بلکل وہی کانٹینڈ ہے جو تحریک انصاف کے سرورہ نے بقاعدہ اپنا ایک نیرٹیف بلڈ اپ کیا تھا اگر وہ صحیح ہے تو سر یہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیکرٹ ایٹ کی ایسی خلاف ورزی ہوئی ہے جس کے خلاف تو بڑی ممکنہ بڑی کارروائی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک ڈاکمنٹ لیک کیا گیا ہے تو کئی اور ڈاکمنٹ بھی لیک ہو سکتے ہیں پھر تو بالکل ہو سکتے ہیں اور بیسلی جو لوگ کسٹوڈین ہوتے ہیں ان سیکرٹ ڈاکومنٹس کے جس میں دیکھیں یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ تین لوگوں کے پاس سے آتا ہے ایک فارم منسٹر دوسرا پرائم منسٹر اور تیسرا آرمی چیف اگر وہ چاہیں تو وہ کسی اور سے شیئر کر سکتے ہیں جیسے نیشنل کے نیچے ہوئی دونوں میں سائفر کو ڈسکس کیا گیا اور وہاں پہ آبیسلی دکھایا گیا ہوگا اس کے کانٹنٹ کو شیئر کیا گیا ہوگا تو پھر یہ اور بھی لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر ہو جاتی ہے اب دنیا بھر کے صحافی وہ تو اس خوج میں رہتے ہیں کہ ہم انفرمیشن ایسی ایکسٹریکٹ کریں اور امریکی صحافی اس سلسلے میں بہت آگے جا چکے ہوئے ہیں وہ خود امریکہ میں سی آئی اے کی وارز جو رہی ہیں دنیا بھر میں یا امریکہ کی جو فارن پالیسی کے اندر جو 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 اس میں ایکسپینشنیزم ہے اس کے بارے میں وہاں کے صحافی اپنے ملک کے بارے میں خبر نکال کر رہے ہیں تو اب یہ جو صحافیوں نے وہاں پہ خبر نکالی ہے دیکھیں نا پینما سکینڈلی کاز ہے یہ انٹرنیشنل کنسوشن آب انویسٹیگیٹی جنرلس آئی سی آئی سے نے نکالا نا پاکستانی صحافی سے موجود تھے تو اب صحافی تو رہتے ہیں اس میں وہ تو خبر نکالیں گے اور یہ چونکہ پاکستان میں بہت بڑی ہیپننگ رہی ہے بہرحال اس کو پی ٹی آئی نے استعمال کیا ہے سائیفر کے ایشو کو اور اس کے پیچھے کانسپریسی کو کنیکٹ کیا پھر سابق آرمی چیف جنرل باجبہ کو کنیکٹ کیا گیا پھر یہ جو پی ٹی ایم کی حکومت تھی اس کو کنیکٹ کیا گیا تو یہ بہت بڑی ہیپننگ تھی سر میں وہ آپ کی بات بالکل درست ہے امیر بھائی اگر میں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے صحیح مان بھی لوں نا ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہم اس کو ازیوم کر کے چلیں مفروضے کی بنیاد پہ تو سر اس میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ نئی چیز تھی یا اس سے پہلے ایسی کبھی بھی کوئی چیز نہیں ہوئی جی ہاں اس میں نئی چیز یہ تھی کہ کبھی پاکستان کے انٹرنل میٹر یا پاکستان کے کسی پولٹیکل ہیپننگ کو اس طرح سے کسی سیکرٹ ڈاکیومنٹ کے کانٹنٹ کو استعمال کرتے ہوئے باہر سے کبھی یوں پبلش نہیں کیا گیا پاکستان کی ڈومیسٹک پولٹیکس کے بارے میں بہت ساری چیزیں پبلش ہوئی ہیں جیسا کہ مطلبہ بیرے زیر بھٹو جو امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتی تھی اور جب وہ واپس آئی ایٹیز میں اور وہ کس طرح امریکہ میں انہوں نے ملقاتے کی امریکی کانگریسمنٹ کے ساتھ اور واپس آکے پھر جب انہوں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں پاور لی اس پاور کے لیے انہوں نے کیسے امریکی لابی کو استعمال کیا یہ ساری باتیں نیو یورک ٹائم سے لے کے باقی اخباروں میں شائع ہوئی اسی طرح سے اس کے بعد کے بہت سارے ایمنٹس جو ہیں وہ برطانوی میڈیا سے لے کے امریکی میڈیا تک اس کو شائع کرتا رہا ہے سو یہ اس نویت کا معاملہ کبھی اس سے پہلے سامنے نہیں آیا کسی غیر ملکی میڈیا میں یہ پہلی دفعہ سامنے آ رہا ہے سو ایک تو اس میں یہ منفرد بات ہے دوسری اس میں منفرد بات یہ ہے جنہوں نے بغیرہ طور پر سائفر کا جو ایگزیک ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کو شاید انورٹڈ کامنز میں ایل ایٹیس شائع کیا ہے کہ یہ سائفر میں یہ بات ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس سائفر کا ایگزیکٹی کانٹنٹ موجود ہے تو انہوں نے اس کو شائع کیا تو بہرحال یہ ایک خبر تو بڑی ہے لیکن آپ نے درست بات کی آپ نے کہا کہ یہ تین لوگوں کے پاس سائفر ہو سکتا ہے جس میں اس وقت کے وزیر خارجہ شامد قریشی صاحب بھی شامل ہو سکتے ہیں ان کے پاس بھی جاتا ہے پہلے دفتر خارجہ کی پروپریٹی ہوتا ہے پھر ایک سی بات ہے وزیر خارجہ کو دکھاتے ہیں وزیر آزم دیکھ سکتے ہیں آجہ سر کوائنٹ یہ بھی ہے نا شاہ صاحب نے ایک نہیں بیشتر مقامات پر یہ بات بولی تھی کہ انہوں نے یہ سائفر نہیں دیکھا خان صاحب کے علاوہ خان صاحب نے شاید عدالت کو بھی بھیج دیا تھا یہ سائفر لیکن جب بھی پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم نے تو سائفر نہیں دیکھا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں میرے علمیں نہیں ہے کہ شاہ صاحب نے یہ کہا ہو شامد قریشی صاحب نے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ فورنڈ منسٹر اگر امبیسیڈر امریکہ میں بیٹھا ہوا پاکستان کا وہ کچھ وہاں سے سائفر کے صورت میں کوئی انفرمیشن بھیج رہا ہے اور وہ فورنڈ منسٹر تک نہ پہنچ سکے یہ ممکن نہیں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ شاہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اس میں ان سے پوچھا گیا تھا پریسائزلی کہ آپ نے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا اب مجھے جو تاریخ کا امیل آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبار پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے